اور یہ آیات کے معنی اور مفاہین کون سکھائے گا وہ بندہ جو کوئی کسی چیز میں اس نے سپیسپک فیلم میں انجینئرنگ کر رکھی وہ سکھائے گا یا وہ بندہ جس میں وہ کہتے کہ میں نے سائیکولوجی پڑھی ہوئی ہے وہ ہمیں یہ دین سکھائے نہیں بھئی دین کو کس سے لینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا قرآن نے بتا دیا کس سے لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا اب اس کے بعد انبیاء کی ذمہ داری کو لے کر چلنے والے لوگ علماء ہوں گے ہم نے انجینئرنگ سیکھنی ہے تو انجینئر سے سیکھیں گے ہم نے کوئی میڈیکل کی فیل میں جانا ہے تو میڈیکل کی فیل سے وابستہ لوگوں سے سیکھیں گے ایسے ہی ہے نا ہم نے دین کی طرف آنا ہے تو کس سے سیکھیں گے بس جس بندے نے دو چار تقریریں کر دی ایسی کس ایسی اڑا دو گیرا دو یہ ہے وہ ہے فلاں ہے بس اسے دین سیکھیں گے کتنا ان لوگیکل ہیں یہ کتنا سوج شعور سے کتنی دور کی باتیں ہیں دین کو ہم نے کیا بنا دیا بھئی تماشا کیا کبھی اسلام کی پوری یہ سبحان اللہ بھی چودہ سو پینتالیس چل رہا ہے اب تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ صحابہ سے اب شروع ہو جائے کہ کسی نے کہا کہ میں نے دین سیکھنا ہے اور وہ دین سیکھنے کے لیے اُنہ باقی کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کریں باقی تمام فیلز میں ہم یہ نہیں کرتے یہ آکل کی بات نہیں ہے آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ڈبل ہی ایک پورا دپارٹمنٹ ہے اب اس میں جاؤں کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے سیکھنے انجینئرنگ ہے ایڈمیشن میں نے لینا ہے سی ایس یا میں نے کمپیوٹر سیکھنا ہے لیکن سیکھنا میں نے ہے کس سے جو انجینئرنگ کو پڑھا رہا ہے دنیا میں یہ بات ہم سب اس پر متفق ہیں کہ یہ حماقت ہے دین میں ایسا کیوں نہیں ہے بھئی دین کیوں اتنا ہم نے اس کو لائز بنا دیا